بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا الیکشن کمیشن میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے جو بیرون ملک رہنے والے دیویل نیشنلز ہیں یا نوکری یا بزنس کے سلسلے میں جتنے بھی پاکستانی گئے ہیں جن کی تعداد تقریباً ایک کروڑ کے قریب ہے اور جو کہ گورنمنٹ کے فگرز کے مطابق پاکستان کو وہ تقریباً ہر سال اٹھارہ بلین ڈالر بھیجتے ہیں اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا قانونی اور جو ذاتی حق ہے ووٹ کا وہ ان کو حاصل نہیں ہے یہ چیز کے باوجود کہ اس پہ سپریم کورٹ اور کورٹ کے ڈیسیئنز ہیں اور ان کو یہ رکھ کے ہائی دہی جو ان کا حق ہے وہ افسوس ہے کہ ان کو نہیں دیا جا رہا تحریک انصاف کی جانب سے ہم ان کے اس اقدام کو خیرمقدم کرتے ہیں کہ آج تقریباً سات ممالک سے یہ میرے سات جو کھڑے ہوئے ہیں یہ آئے ہیں وہاں سے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی ہے تقریباً ہزار لوگوں سے زیادہ سات ممالک کے سائن کر کے اپنے نائیک آکھ لکھ کے کہ جی ہمیں یہ درخواست دیں ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم الیکشن میں حصہ لے سکیں دوہزار اٹھارہ کا الیکشن سب کے لئے ضروری ہے چاہے جلدی ہو بعد میں ہو یا ابھی ہو لیکن آپ دستور کے مطابق کسی کو اپنے حق کے رائے دعی سے محروم نہیں کر سکتے یہ ان کا بنیادی حق ہے دستور کے مطابق بھی ذاتی ساری دنیا میں یہ ہے اور ہم پتہ نہیں کیوں پیش پیچھے رہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں جبکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے الیکٹرونک ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے تو ایڈمیسٹریٹیو لی کوئی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا اب ہم یہ درخواست لے کے آئے ہیں کہ مربانی سے ان کو یہ حق دیا جائے اور ہم انتظار کریں گے اور ہر قانونی راہ اختیار کریں گے ان ساتھیوں کے لیے جو پاکستان کا اساسہ ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں یہ ہمارا اساسہ ہے تو کیا اس اساسے کو ہم صرف کاغذوں کی حد تک یا ان سے تراصیل لینے کے لیے روک دیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو حق دیا جائے میرے ساتھ باست صاحب ابھی کچھ ساتھیوں سے آپ کو ان سے انٹریڈیوز کرائیں گے اور یہ دو منٹ آپ سے بات کریں گے شکریہ آپ آگے آپ آگے آپ سارے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انٹریڈکشن سے پہلے میں سب سے پہلے سردار عزر تارک اور ان کے ٹیم کا شکریہ دا کردہ ہوں جن نے اس انشیٹیو میں ہماری برکور ساتھ دیا اور تعاون کیا اور مکمل طور پر جو اپلیکیشن ہم نے آج سمیٹ کی ہے ان میں ان کا بہت بڑا کردار ہے میرے ساتھ کڑے ہوئے ریاض سے ہمارے آمجد خان صاحب کڑے ہیں یوکے سے میرے ساتھ کڑے ہوئے ہیں اپنے چودری عمران صاحب اور شانا صدیق صاحب یوکے سے کڑے ہوئے ہیں اور عدیل سلیم صاحب بھی کڑے ہیں اور ساتھ اسی طرح ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی فراد شاہ بھی کڑے ہیں آسف شاہ ساؤت افریقہ سے بھی ہیں کانیڈا سے بھی ہیں شاہد خان صاحب جو ہے دوبائی سے ہیں ڈکٹر احسن صاحب بھی ہیں اسی طرح مکمل طور پر ہمارے ساتھ اس وقت جیسے کہ طارق صاحب ہمارے عزت طارق صاحب نے بتایا کہ ہافر ڈوزن آف پیپل سائنڈ پٹیشن اور ہمارا کیا ہے ہم کیوں آئے ہیں خصوصی طور پر ہم کیا چاہتے ہیں ہم کوئی برڈن نہیں بننا چاہتے ہیں صرف اور صرف اپنا بنیادی حق لینا چاہتے ہیں جو ہمارا فرض بنتا ہے یہ ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی حق ہمارے پاس ہے لیکن حق ہمارے پاس نہیں ہے ان کو حق ہے جو ادھر آ سکتے ہیں جو نہیں آ سکتے ہیں وہ اپنا ووٹ یہاں الیکشن میں یا ڈیموکراتک پروسس میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے جہاں پاکستان سے جو لوگ گئے ہیں بیرونی ملک میں وہ خوشی کے تحت نہیں گئے ہیں وہ گئے ہیں مجبوری کے تحت گئے ہیں اور مجبوری ان کی کیا ہے وہاں جا کر مزدوریاں کرتے ہیں کام کرتے ہیں کم تنخواہوں میں بھی لوگ کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں سے وہ چھین کر اپنے پاکستان میں اپنے احساسیں بھیج رہے ہیں پاکستان کو ڈیویلوپ کر رہے ہیں پاکستان کو بہتر ملک دیکھنا چاہتے ہیں اس پاکستان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی بیرونی پاکستانی ہیں ہم یہاں آ کر اور اپنے ملک میں کام کریں اپنے فیملی کے ساتھ رہیں اور جو بھی ہمارے سا ہو سکتا ہے تو ہم کریں لیکن also I would like to say a few words in English too we are only we are here to submit our application today and we are asking for our fundamental right and our social right too now there are many countries that they also have their members of their societies are in foreign countries but they have their rights they do go and they vote and they play their part in the democratic processes why not Pakistan why is it that we have to come we didn't need to come here today and we didn't need to submit this application we should have had this right and we should have had the right so that we could play our part when we are selecting our candidates in our constituencies now if our submission if our application is not accepted or if they haven't given us the right or if they haven't delivered implement the decision of the Supreme Court we will we will consider the Supreme Court we will take this to the court and we are asking for our rights and I hope that you will all support us in this thank you thank you so much thank you very much thank you so much thank you so much